برانچز آف کیمسٹری ایک ویڈیو سیریز ہوگی جس کے اندر ہم ان نائن برانچز کو ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے اندر ہم سٹارٹنگ کے ٹری برانچز کو ڈسکس کریں گے اور اسی طریقے سے پھر ہم ٹو ٹو برانچز جہاں وہ ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے رہیں گے ویڈ اکزیمپل اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سیریز کو دیکھنے کے بعد آپ کے کانسپٹ جو برانچز آف کیمسٹری سے ریلیٹیڈ ہے وہ مکمل طور پر کلیر ہو جائے گا تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں what is chemistry chemistry کیا ہے کوئی بھی دنیا کا matter یعنی کہ کوئی بھی مادہ what is matter anything which has made and occupied space is called matter ٹھیک ہے دنیا کی کوئی بھی چیز جو کی وزن رکھے جگہ گھیرے مادہ یعنی کہ matter کہلاتی ہے تو chemistry کیا ہے chemistry is basically a branch of science in which we study about the structure composition and the properties of matter for example ہمارے پاس کوئی بھی ایک matter ہے مثال لیتے ہیں water ٹھیک ہے پانی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک water ہے جو ایک matter ہے سب سے پہلا کہ ہم اس کی composition کی بات کریں اس کی بناوٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس water کے اندر دو hydrogen atoms ہوتے ہیں اور ہمارے پاس oxygen کا ایٹم ہوتا ہے تو یہ اس کی composition ہوتا ہے now moving towards structure اب اگر اس کی structure کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ایک oxygen ہوتا ہے اور دو hydrogen atom جو ہیں وہ اس کے ساتھ bond بناتے ہیں تو یہ اس کا chemical structure ہو گیا and what about property تو water کی properties کی بات کی جائے تو color less ہوتا ہے order less ہوتا ہے taste less ہوتا ہے melting اور different اس کے whirling point جو ہے وہ 100 degree centigrade ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک matter تھا water اور اس کے ہم نے ان تینوں چیزوں کو discuss کیا یعنی کہ اس کے ہم نے structure کو discuss کیا اس کے ہم نے properties کو discuss کیا اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کی composition کو discuss کیا so that is basically the chemistry of water تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی matter کی جب بھی ان تین چیزوں کو discuss کریں گے that is basically a chemistry of that matter I hope کہ آپ کو chemistry کی definition clear ہو گئی ہوگی move on ہوتے ہیں اپنی پہلی branch تو پہلی میں ہمارے پاس branch ہے chemistry that is physical chemistry book کے اندر بہت complicated سی definition ہے اور سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے لیکن میں نے آپ کے لئے یہ definition بہت easy کر دیا اور جب ہم examples دیکھیں گے تو I hope مجھے امیر ہے اور یقین ہے کہ آپ physical chemistry کبھی بھی نہیں بولیں گے what is physical chemistry the branch of chemistry in which we study اور we deal about the relationship یہ ایک بہت important word آیا relationship ہاں جی relationship جی relationship means تعلق رابطہ تو تعلق ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کے درمیان میں ہوتا ہے تو ہم ایک تعلق کو پڑھنے والے ہیں ایک رشتے کو پڑھنے والے ہیں وہ تعلق یا وہ رشتہ کس چیز کے درمیان ہے between composition what does composition mean composition mean binawat and physical properties that is called physical chemistry کیا مطلب ہوا اور آسان کرتے ہیں physical chemistry basically chemistry کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم کسی بھی matter کے relation پڑھتے ہیں دو چیزوں کے درمیان وہ دو چیزیں کون سی ہیں ایک اس matter کا composition کہ اس کی composition کیا ہے اس کی binawat کیا ہے basically اور اس کی physical properties اچھا اب ایک چیز اور ذہن میں جو رکھنی ہیں آپ نے وہ یہ رکھنی ہیں کہ کیا composition کا physical properties پر کوئی فرق پڑتا ہے ذرا خود سے سوچیں ہاں بالکل پڑتا ہے composition کا physical properties پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیسے پڑتا ہے ابھی اس کو ہم ایکزیمپل کے تھو چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم جب ہم نے تھوڑی سی composition change کی تو جو properties تھی وہ totally change ہو گئی سو اب اس کو ذرا example کی مدد سے سمجھتے ہیں for example we have a water ہم پہلی example لے لیتے ہیں water کی ٹھیک ہے اب ہم نے definition سے اس کو verify کرنا ہے کیا پڑا ہم نے physical chemistry وہ برانچ ہے chemistry کی جس کے اندر ہم کسی بھی component یا کسی بھی compound کی composition پڑتے ہیں اور ساتھ اس کی physical properties ان دونوں کے درمیان relation کو study کرنا physical chemistry کہلاتا ہے تو سب سے پہلے اگر میں water کی composition کی بات کروں تو ہمارے پاس water کے اندر ایک oxygen ہوتا ہے اور ہمارے پاس دو جو ہیں وہ hydrogen ہوتے تو یہ اس کی composition بھی آگئی اور ایک اس کا structure بھی آگیا ہم نے اس کی composition بتائی نہ ہم اس کی physical properties کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ what are physical properties physical properties ہوتی کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے physical properties بہت دی ریڈیل میں نہیں جائیں پس اتنا یاد رکھیں کہ وہ properties وہ characteristics جن کو ہم easily seen کر سکتے ہیں جن کو دیکھ سکتے وہ physical properties کلاتی ہیں کسی بھی کم باؤن کی تو water کی پہلی physical property for example its melting point that is 1 degree centigrade اسی طریقے سے water کا boiling point that is 100 degree centigrade اور physical properties میں کیا جاتا ہے water is colorless it is tasteless so these all are the physical properties of water اسی طریقے سے freezing point ہے اسی طریقے سے different اور physical properties ہیں so i hope کہ آپ کو اس example سے physical chemistry کی چھوڑی سی برانچ ہے وہ کلیر ہوئی ہوگی ایک اور example دیکھتے آئے ہوگی اس کے بعد آپ یہ concept کلیر ہو جائے گا another example we have hydrogen peroxide definition کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس سے example کو verify کرنا ہے so ہی آپ یہ برانچ کلیر ہوگی hydrogen peroxide کیا formula ہوتا ہے بچھو hydrogen peroxide ہم نے کیا کیا صرف اور صرف ایک oxygen کا اضافہ کر دیا تو جو چیز میں نے آپ بتائی کہ composition سے physical properties پہ کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں گے تو اگر ہم اس کے structure draw کریں ہمارے پاس hydrogen peroxide structure جائے وہ کچھ صریح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو oxygen کے درمیان میں single bond ہوتا ہے ہمارے پاس hydrogen ہوتا ہے یہ آگیا اس کے composition یا structure اب اس کے physical property اگر آپ structure میں دیکھیں اور water کے ایک oxygen تھا دو hydrogen تھے اب کیا ہوا کہ دو hydrogen اور oxygen ہو گئے صرف ہم نے ایک oxygen بڑھا یعنی اس کی بناوٹ میں ایک water کا کتنا تھا ہنڈی تھا اس کا کتنا ہوا 150 degree centigrade اسی طریقے سے یہ smell less نہیں ہوتی بلکہ اس کی جو odor ہے وہ nitric acid کی طرح ہوتی جب ہمارے پاس جو water ہے وہ odor less ہے جو pure water ہے اس کی کوئی smell نہیں ہوتی اسی طریقے سے ہم نے پڑھا کہ بلو یعنی تھوڑا سا گندہ سا بلو جو کلر ہے لائٹ بلو اس طرح کلر شو ہوتا ہے so ویور students i hope کہ آپ کو یہ concept کلیر ہوا ہوگا کہ کمپوزیشن سے فیزیکل پروپرٹیز کا بہت گہرا تعلق ہے جب ہم نے تھوڑی سی کمپوزیشن کو چینج کیا تو آپ نے دیکھا کہ ساری فیزیکل پروپرٹیز جو چینج ہو گئی so that is فیزیکل کیمیسٹری move on کرتے ہیں organic اور inorganic chemistry کی طرف فیرے بچھو move on ہوتے ہیں اپنی next برانچ کی طرف that is organic chemistry یہ برانچ جو ہے کافی سارے سیڈن کو سمجھ سب سے پہلی ایک ٹرم آئی ہمارے پاس organic compound hydrocarbons and their derivatives so basically organic chemistry کی برانچ کو سمجھنے سے لیے یا سمجھنے سے پہلے آپ کو ان تین ٹرم کو سمجھ ضرور ہے کہ basically organic compounds کیا ہوتے ہیں hydrocarbons کیا ہوتے ہیں اور derivatives کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کہتے organic compound word organic basically refer کرتا ہے living product کو یعنی کہ ایسے compounds ایسے مرقبات جو کہ ہمیں living things سے حاصل ہوں انہیں ہم organic compound کہتے ہیں اب living things ہمارے پاس دو ہی ہیں یا تو animals ہیں یا تو plants ہیں تو ان سے حاصل ہونے جو بھی compounds ہیں وہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس organic compound for example ہم بائیو میں بھی پڑھتے آئیں carbohydrates ہم پڑھتے ہیں lipids یعنی چربیاں کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے پڑھا proteins اسی طریقے سے ہم پلانٹ میں پڑھتے ہیں glucose so these all are the examples of organic compound یہ سارے کے سارے ان کے اندر جو carbon element ہے وہ essential ہے essential کے لفظ کو سمجھنا ضروری ہے یعنی کہ ایسے compound جو carbon پر depend کرتے ہیں بھی سہی carbon سب سے important ہے اس کے اندر ان کو organic compound کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور جو اچھی سے نشانی ہے organic compound کی وہ یہ ہے کہ organic compound میں carbon اور hydrogen کے درمیان میں ہمیشہ covalent bond موجود ہو گا ایک اور چیز آپ یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ organic compound کے اندر carbon اور hydrogen کے ساتھ کوئی اور element بھی موجود ہو سکتا ہے لیکن چیز یہ یاد رکھ نہیں ہے کہ carbon وہ کیا ہے essential ہے سب سے important کون ہوگا carbon ہوگا سو بیسکل یہ تھے ہمارے پاس organic compound ان کی steady اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس example ہے اگر glucose is C6 H12 and O6 C6 H12 and O6 is basically the formula of glucose so glucose کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس carbon اور hydrogen موجود ہیں then ہمارے پاس یہاں oxygen بھی ہیں second point میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ carbon اور hydrogen کے ساتھ کوئی لیکن hydro carbon کے اندر carbon اور hydrogen کے لاوہ کوئی element موجود نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں derivative اچھ یہاں پر ایک چیز اور میں کلیر کرتا چلوں جیسا کہ میں آپ کو بتایا organic compound means جو کہ ہمیں living thing سے حاصل ہوتے ہیں اب بہت سارے بچوں کے ذائم میں یہ سوال آتا ہے کہ methane gas یہ بھی organic compound ہے اسی طریقے سے petroleum جتنی بھی ہمارے پاس petrol ہے سے ہزاروں سال پہلے لاکھوں سال پہلے جو living thing مر جاتے ہیں تو وہ زمین کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں اور وہ پر different chemical reactions ہوتے ہیں جس کے ان دتیجے میں وہ petroleum کے اندر convert ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے petroleum ہم تک پہنچتے ہیں تو بیسیکل اس کا origin چیز تھی تو وہ clear ہوگی ہوگی اب بات کرتے ہیں derivatives یہاں پر بہت ساری بچوں کے ظہر میں confusions آتی ہے derivatives کیا ہوتے ہیں اور derivatives سے کیا مراد ہے بیسیکلی derivatives کو آپ بہت آسان دریقے سے سمجھ سکتے ہیں اس کے ایک اچھی سی فیسال ہے جیسے آپ milk لے لیں یعنی دودھ لے لیں derivative کا مطلب یہ کہ ایک چیز بنیاد ہے بیسیکلی جو بیس ہے اور اس سے بہت ساری چیزیں مزید نکل رہی ہیں فار اگر میں دودھ کی بات کرتا ہوں milk کی بات کرتا ہوں تو دودھ ہمارے پاس ایک compound ہے milk ٹھیک ہے اب اگر میں دودھ کے derivative آپ سے پوچھ ہوں آپ کہیں سار دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں دہی derivative ہوا کس دودھ سار دودھ سے ہم لسی بناتے ہیں وہ بھی دودھ کا derivative ہوا اسی طرح سے دودھ دیسی گھی بھی تیار کرتے ہیں that is also derivative ہوا so I hope آپ کوئی سمجھ آگیا ہوگا کہ ایک چیز بیس ہوتی ہے اور اسی سے مل کر دوسری چیز مل تو اس کے derivative کلاتے ہیں اور مزی کی بات یہ کہ دہی میں دودھ میں لسی میں گھی میں اور مکھن میں ان سب کی پروپرٹیز میں کتنا زیادہ فرق ہے یہ فرق کیوں آتا ہے یہ ابھی ہم چل کر دیکھتے ہیں example کی تھو کہ یہ فرق کیسے آتا ہے بیس تو ایک ہی تھی ہمارے پاس دودھ ہی تھا لیکن مکھن بلکل آلگ ہے گھی بلکل آلگ ہے دھائی بلکل آلگ ہے یہ فرق کیسے آتا ہے ہم لیریویٹیو کو سمجھنے کی کوشش کہتے ہیں for example ہمارے پاس ایک compound ہے جسے ہم عام طور پر chemical formula CH4 اور اسے methane gas کہتے ہیں اب اگر میں اس structure کو جس طریقے سے ہے چار hydrogen atoms ہوتے اور یہ بن گیا ہمارے پاس ایک hydro carbon organic compound ہے اور اب میں اگر اس کے derivative کی بات کروں اب میں کیا کروں گا اس hydrogen کو یہاں سے remove کر کے اور اس کے ساتھ ایک hydrogen کے ساتھ oxygen atom بھی join کر دوں یعنی کہ oxygen and then hydrogen اب یہ جو ہمارے پاس basically methane تھا جب ہم نے اس کے ساتھ oxygen add کر دیا یہ ہمارے پاس بن گیا methanol اب اس کے اندر physical chemistry بھی involve ہو رہی جیسے کہ ہم نے water اور hydrogen پر oxide کی example دی تھی بلکل اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک hydrogen کو replace کر کے oxygen اور hydrogen کو attach کیا تو آپ دیکھیں کہ properties میں چیز آ جائے گا جیسی composition پر فرق پڑتا ہے پر بھی فرق آ جاتا ہے اب methane کی ہم بات کہنے تو basically methane derivative ہے methane کا یعنی کہ methane سے ہی بنا ہے اسی جو وہ فرم ہوا ہے اب property کی بات کی جائیں تو methane جو ہے وہ ہمارے پاس gas ہے جبکہ methane جو ہے یہ ہمارے پاس ایک colorless liquid کی فرم میں پایا جاتا ہے so i hope کہ آپ کو organic chemistry ہو گئی ہوگی اب مغان کرتے ہیں اپنی آج کی آخری branch کی طرف that is in organic chemistry students next ہمارے پاس آج کی جو آخری branch ہے that is in organic chemistry what is in organic chemistry in organic chemistry جو ہے اگر آپ نے organic chemistry کو سمجھ لیا ہے تو in organic chemistry کو سمجھ بہت ہی آسان ہے جو organic chemistry آپ نے سمجھی ہے اسی کا opposite ہے in organic chemistry organic chemistry کیا تھی اور in organic chemistry جلدی سے دیکھ لیتے ہیں all elements اور compound دنیا کے تمام elements دنیا کے تمام compounds کے بارے میں پڑھنا in organic chemistry کلاتا ہے except سوائے organic compound hydro carbon and derivatives ان دنوں کو ہم نے کس میں پڑھا تھا organic chemistry میں پڑھا تھا تو ان تینوں کو ہٹا کر chemistry کے جتنے elements ہیں chemistry میں جتنے compounds ہیں ان سب کے بارے میں پڑھنا in organic chemistry کلاتا ہے اب بات کہتے ہیں کچھ examples کی پہلے ہمارے پاس ہے for example h2o water ابھی in organic کیوں in organic ہے کیونکہ یہ organic ہو نہیں سکتا کاربن ہم نے پڑھا تھا کہ کاربن is the most essential atom in organic compounds ٹھیک ہے so water is an in organic compound اس ہمارے پاس example ہے NaCl sodium chloride salt جو ہم گھروں میں استعمال کرتے عام کاربن ہے so یہ بھی ہمارے پاس in organic ہوا تو یہ تو بہت easy سی example ہو گئی اب ہمارے پاس ایک اور example ہے جسے ہم کہتے ہیں baking soda baking soda عام دوروں میں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے جس کا formula ہے NaHCO3 ہاں تو بچو اب چھوڑا سا مشکل کا سامنا آپ نے کرنا ہے basically یہ example میں آپ کے concept کو clear کرنے کے لئے لئے ہے اب یہاں پر بہت سار بچے confuse ہوتے ہیں کہ baking soda آپ دوسرا پوائنٹ لکھایا تھا that is کہ carbon اور hydrogen کے درمیان کون سا bond ہوگا covalent bond ہوگا لیکن baking soda کے اندر ہمارے پاس hydrogen اور carbon کے درمیان میں covalent bond موجود نہیں ہوتا لہذا جو ہمارے پاس sodium bicarbonate ہے جسے عام الفاظ میں baking soda کہتے ہیں یہ ہمارے bond کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے organic compound کے لیے اس لیے یہ ہمارے پاس inorganic ہے کیونکہ اس کہنا covalent bond موجود نہیں ہے آج کی ویڈیو کو یہ مقبل کرتے ہمارے چینل پر نائے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو کے اندر مزید دو برانچ کو ڈسکس کریں جب تک اللہ حافظ